انڈیا میں بی جے پی کی سپوکس پرسن نوپر شرمہ نے جو کمنٹس دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو انسلٹنگ کمنٹس دیئے اس نے اور جس طرح اس نے مسلم کی فیلنگز کو ہرٹ کیا اس سے پوری دنیا میں ایک پروٹیسٹ کی ویب اٹھی میڈل ایسٹ میں مختلف میڈل ایسٹن کانٹری جس میں سعودی رب شامل ہے کوئیت شامل ہے قطر شامل ہے ان سب نے ٹرکی شامل ہے ان سب نے پروٹیسٹ کیا اس پر انڈیا سے انڈیا کے ایمبیسٹر کو بلا کے پروٹیسٹ کیا لیکن اس کے ساتھ انڈیا میں خود اپنے انڈیا میں مسلمانوں نے نوپر شرمہ کے انکمنٹس کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع کیا جب یہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا تو انڈیا کی گورنمنٹ نے مسلمانوں کی وائس کو سپریس کرنے کے لیے فورس کا استعمال شروع کر دیا رانچی میں جھاڑکھنڈ کے سٹی رانچی میں جب مسلمانوں نے پروٹیسٹ شروع کیا تو ان کو مارا پیٹا گیا ان کو تشدد کیا گیا اور اب انڈیا کے ہی شہر یوپی کے شہر پریاغ راج میں آفرین فاطمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پچھلے دو دنوں میں وہ اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے ایک دن پہلے آفرین فاطمہ کی فیملی کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے اس کے والد کو اس کی بہن کو اور پھر ایک دن کے بعد اس کا گھر ڈیمولش کر دیا جاتا ہے اور اس ڈیمولش کرنے کے لیے ایک جالی فرضی ایکسکیوز بنایا جاتا ہے جس کے بعد اس کے گھر کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے لیکن اس کے گھر کو ڈیمولش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑی سولیڈ وائس ہے انڈیا میں مسلمانوں کے رائٹس کے لیے جی این یو کی سٹوڈنٹ رہی ہیں وہ اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے رائٹس کے لیے آواز بلند کی اور ان پہ ان کو غصہ تھا کہ وہ ان پروٹیسٹ میں اس کے والد شامل رہے ہیں انڈیا میں یوپی میں ج جو پروٹیسٹ ہوئے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے بارے میں جو کمنٹس دیئے اس پہ جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں اس کے والد کی شرکت کا الزام لگا کے اس کے گھر کو گرا دیا گیا اب پوری دنیا میں آفرین فاطمہ کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ آفرین فاطمہ اور اس طرح کے جتنے مسلمان انڈیا میں سفر کر رہے ہیں جس طرح وہ سپریشن فیس کر رہے ہیں جس طرح ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے جس طرح ان کے رائٹس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے جس طرح ان کے مذہب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جس طرح ان کے پروفیٹ اور ان کے اللہ کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر جس طرح باتیں کی جا رہی ہیں جس طرح مسلمانوں کو انڈیا سے وائپ آؤٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں ان سب باتوں کو لے کے اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح انڈیا ایک ایونچولی ایک انٹی مسلم سٹیٹ بن چکا ہے اسلاموفوبک سٹیٹ بن چکا ہے ضرورت اب اس بات کی ہے کہ تمام مسلم ورلڈ جو ہے انڈین مسلم کی سپورٹ کے لیے آواز بلند کرے خاص طور پر پاکستان سعودی عرب ٹرکی ایران جو طاقتور ملک ہیں جن کی وائس جانی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے ان سب کو چاہیے کہ انڈین مسلم کے لیے ان کی سپورٹ کے لیے آواز بلند کرے اور انڈیا کی گورنمنٹ کو مجبور کرے کہ وہ مسلمانوں کو وہاں پہ چین سے جینے دے آج کے دن میری طرف سے اتنا ہی بہت شکریہ